hi everyone welcome back to my youtube channel so ایسے ہیں آپ سب i hope آپ سب بہت زیادہ اچھے ہوگے so guys آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ میکر وچات میک اپ لوگ شیئر کرنے والی ہوں اس لوگ کو آپ کروچات والے دن day time میں یا night time دونوں time میں wear کر سکتے ہو آپ اس کو آپ کی مرضی آپ اسے کب wear کرنا چاہتے ہو so چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں فٹا فٹ سے اپنے میک اپ کو so سب سے پہلے ہم یہاں پہ اپنا آئی میک اپ کریں گے so i make up کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ concealer apply کر لیا ہے جسے کہ ہمارا جو بھی جب میں eye shadow apply کروں وہ اچھے سے pop up ہو کر آئے اس کا color so that میں نے یہاں پہ سب سے پہلے concealer کو apply کر لیا ہے اور اس کو میں brush cap سے اچھے سے blend کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں میں نے یہاں پہ loose powder لیا ہے اور loose powder سے concealer کو set کر لیا ہے now اب میں یہاں پہ pencil brush کے ساتھ red color کو اپنے crazy پر apply کر رہے ہوں pencil brush use کرنے سے کیا ہوگا کہ جو بھی ہمارا color ہے وہ ہمارے پوری eyelid پہ نہیں پہلے گا just ہمارے crazy پہ رہے گا تو کبھی easy ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں کام کرنا تو آپ pencil brush کو use کر سکتے ہو اس کے بعد میں میں نے floppy brush کے ساتھ میں اس کو اچھے سے blend بھی کر دیا تو جو بھی ہمارا color ہے آپ دیکھ سکتے ہو صرف ہمارے crazy پہ ہے اور پورے پہ نہیں پہلا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ لیا ہے یہ eyelashes glue اب آپ بلوگی کہ لڑکی پاگل ہو گئی کیا کر جئے سکتے ہو میں نے یہاں پہ eyelashes glue لیا ہے بکرز مجھے ابھی sparkle apply کرنا تھا سو میرے پاس میں sparkle glue نہیں تھا پھر میں نے یہاں پہ یہ glue لے لیا اس کو apply کر لیا اور میں نے کیا کیا کہ میں نے دونوں کو ایک ساتھ ہی apply کر لیا اس وجہ سے میرے دوسری والی eyes دیکھ رہے چھپک گئی ہے پھر میں نے یہاں پہ اور یہ کافی زیادہ سیمپل سا make up look ہے ملیب eye make up ہے آپ اگر night میں کرتے ہو نا تو بہت سندر لگنے والا ہے تو اس طرح سے میں نے اپنی دونوں eyes face کو apply کر لیا ہے اچھے جب میں یہ make up look میں start کیا تھا میں mind میں بلکل بھی کچھ بھی نہیں تھا blank تھا مجھے نہیں پتا تھا مجھے کرنا کیا ہے تو اب میرا make up look ہے کافی زیادہ سندر لگ ووائز آور کے ٹائم پہ لوگ ڈریل اپنی چالو کر دیتے ہیں تو یہ میں کر لیا اس کے بعد میں اپنی eyebrows set کر رہی ہوں تو یہاں پہ 2-3 بار اپنی eyebrows set کرنا پڑا تو یہاں پہ میں eye shadow جو ہوتے ہیں انہی کے ساتھ میں اپنی eyebrows ہمیشہ شیئٹ کرتے ہوں مطلب اس کے لئے میں کچھ الگ سے ٹول نہیں لے کر رکھا ہے سناؤ اب ہم آتے ہوں اپنے base make up کے اوپر تو میں یہاں پہ inside کا pore primer لیا ہے تو یہ کافی اچھے سے پور کو blur out کر دیتا ہے تو اس کو میں نے اپنے face پہ اچھے سے لگا لیا ہے جہاں جہاں بھی مجھے نیڈ ہے اس کے بعد میں کیا کر رہی ہوں یہاں پہ سب سے پہلے ہائی کرتے ٹائم پہ سو اب میں یہاں پہ پہلے کنسیلر اپلائے کر رہی ہوں اگر آپ دارک سپورٹ کا پرابلم ہے یا دارک سرکل ہے تو آپ اس طرح سے پہلے کنسیلر اپلائے کیجئے اپنے skin کے اکور اکور اگر تو میں یہاں پہ کنسیلر اپلائے کر لیا ہے ایک سمال پرش کے ساتھ میں اس کو اچھا سے بلینڈ کر لیا ہے اگر آپ کو ہے تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہو دکھانی کلی میں اس طرح سے لگایا ہے اپنا ان سائٹ کا فاؤنڈیشن شیڈ ہے سن بیج اور یہ بہت زیادہ آچھا لگا مطلب بہت فینیشن دیتا ہے ہمارے میک اپ کو اس کے بعد میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کنسیلر یوز کیا ہے نوز پہ فوریت پہ اس کے بعد میں یہاں پہ کونٹور اسٹک بھی یوز کری ہے تو کریم کونٹور پہلے میں یہاں پہ یوز کیا ہے تو دونوں کو پہلے ایک ساتھ میں لگا کر ایک ساتھ ہی میں بلینڈ کر دوں گی ایک کر کی کیا ہی لگانا نا ٹائم کا ویس ٹیج ہے ویس دن بہت زیادہ ہی آپ لگ بیزی ہوتے ہو تو اتنا ٹائم کس کے پاس ہوتا ہے تو سارا کچھ ایک ساتھ لگا کر بھی بلینڈ کر سکتے ہو بات بہی پڑ نیا تو اس طرح سے میں نے کونٹور کو بھی بلینڈ کر دیا ہے اور کنسیلر کو بھی بلینڈ کر دیا ہے اب ہم اپنے فیس کو سیٹ کر لیں گے اس ہی سائیٹ کے فیس پاوڈر کے ساتھ میں تو ہمیں اپنے کونٹور والے پارٹ کو چھوڑ کر اپنے پورے فیس کو کافی اچھے سیٹ کر نا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ 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 پاوڈر براؤنزر لے رہی ہوں تو یہ میں اپنے کونٹور کے اوپر اپلائی کر رہی ہوں جس اچھے سی شیڈو آج میرے فیس پہ ایسے بھی آپ دیکھ سکتے ہو میرا فیس کافی زیادہ گولو مولو اور چھا بی چھا بی سا ہے سو مجھے اس کی زیادہ ہی ضرورت پڑتی ہے میں اپنے نوز کو بھی اچھے سی کونٹور کر لیا ہے چھپانے کی کوشش کری ہے چھپا ہے کی نہیں آپ بتانا مجھے کومنٹ سیکشن میں ہمارے چھکس کافی زیادہ اچھے لگیں اس کے بعد میں ہائی لائٹر بری چھپ نوز اور چھکس پہ ہر جگہ پہ اور سب سے زیادہ وہاں پہ جہاں پہ ہم بندی اپلائی کرتے ہیں اگر نہیں لگاتے ہو نا تو ضرور لگانا بہت زیادہ سندر لگتا ہے میں ہائی جو لک ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ گلوئی اور دوئی سے ہوتے ہیں اگر آپ اس لک میں سمپل رہو گئے تو اچھا نہیں لگے گا سو یہ لک سا ہیوی سا ہوتا ہے اس لک کو آپ دی ٹائپ میں بھی کر سکتے ہو جب آپ کو مندیو جانا ہوتا ہے جب آپ کو کرو چاتھ والی ریت کتھ سن نا ہوتا ہے تب آپ اس کو ویر کر سکتے ہو سمپل سوٹ کے ساتھ میں نائٹ ٹائم میں آپ لہنگا ساڑھی جو بھی آپ کو ویر کر سکتے بیل میں وہ بھی میک اپ ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں تو پہلے آپ اس میک اپ کو بہت زیادہ پیار دیجئے گا اور اس کے بار میں یہاں پہ کاجل اپلائی کر رہی ہوں بگر سونی 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 لگ رہی تھی کہ کاجل بھی اپلائی کرنا ہے دیکھ رہی ہو نا میں دوسری لگ 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 ساتھ چینج کر دیا کیونکہ مجھے اس کے ساتھ میں زیادہ سائن نہیں لگ رہی تھی یہ رہا میرا فائنل لک ای ہو پہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور مجھے مجھے